آپ کمپیڈر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو کوڈنگ کرنا نہیں آتا آپ پرگرامنگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو یہ پرابلم ہے جبکہ آپ نے کمپیڈر سائنس میں ایڈمیشن لیا آپ بی سی اے کر رہے ہیں یا بیٹیک کر رہے ہیں سی اے سی میں اور اپنی کیریئر کو آئیٹی فلم میں دیکھنا چاہتے ہیں آئیٹی فلم میں بنانا چاہتے ہیں بٹ پرابلم کیریٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کوڈنگ کرنا نہیں آتا آپ پروگرامنگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا اس کے پیچھے وجہ ہی ہے چلی آج کے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور میری ریسرچ کے مطابق جو ہے بہت سارا ریزنس ہو سکتے ہیں میں آج کی ویڈیو میں ٹین ریزنس پر ڈسکس کروں گا کہ آخر یہ ریزن ڈیولپ کیا ہوتے ہیں اور انہی ریزنس کے وجہ سے آپ کو کوڈنگ کرنا نہیں آتا آپ نہیں سیکھ پاتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ریزن ہے وہ یہ کہ آپ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کوڈنگ کو سیکھنے میں اب یہ کیوں ہوتا ہے چونکہ آپ کلیکچر اٹینڈ کرتے ہیں آپ کلاسز کرتے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں بلیک بوڈ سے سارے نوٹس کو تو اتار دیتے ہیں آپ کے جو پروفیسر آپ کو پڑھاتے ہیں آپ کوپی میں فل کرتے ہیں کوپی بھر دیتے ہیں نوٹس آپ کا بھر جاتا بٹ آپ سنگل لائن بھی کوڈنگ نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کے سامنے کوپ پروگرامنگ کے ایڈیٹر کھول کے دیا جائے تو آپ ایک لائن بھی کوڈنگ کرنے نہیں پاتے ہیں حالانکہ اس کے بہت سارے سولیشن بھی ہے کہ آپ کیسے پروگرامنگ کرنا سکھیں گے آپ اپنے آپ کو کیسے بلڈ اپ کر لیں گے کہ آپ کوڈنگ لکھنا سکھ جائے لیکن وہ جو سولیشن ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا آج صرف ڈسکس کروں گا کہ کیا ریزنز ہیں اور آپ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں اس ریزنز کو اس وجہ کو آپ کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد پھر سولیشن ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے تو سب سے پہلا جو میں بتا رہا ہوں آپ کوشش نہیں کرتے ہیں آپ کو پروفیسر آپ کو پڑھاتے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم کو پاس کرتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے ہیں سیکھنے کا تو یہ فرسٹ ریزن ہے کہ آپ پہلے کوشش کریں دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے جب آپ کے پروفیسر کلاس میں لیکچر دیتے ہیں تو آپ کا کنسٹریشن کہیں اور ہوتا ہے آپ کا جو ہے مائنڈ جو ہے کلاس میں نہیں ہوتا ہے صرف آپ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہسی مزا کر کے اپنا ٹائم کو پاس کر دیتے ہیں تو پروفیسر کے لیکچر میں جو امپورٹنس ہوتا ہے اس کو امپورٹنس کو آپ نہیں سمجھتے ہیں جبکہ پروفیسر جو ہوتے ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں کنٹینٹ کو ایکولی جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں آپ کے کلاس میں مالنے ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں تو آخر دس سٹوڈنٹ کیوں سمجھ رہا باقی نبی سٹوڈنٹ کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں جبکہ کنٹینٹ تو برابر ڈیلیور کیا جا رہا ایسا نہیں کہ دس کو زیادہ فوکس کیا جا رہا باقی کو نہیں کیا جا رہا ایسا نہیں باقی لوگ جو ہے اپنے مائن کو کنسٹرینٹ نہیں کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو سمجھ میں آ رہا وہ پوری کنسٹریشن اپنے پروفیسرز کے لیکچر میں کلاس میں ہی رکھتے ہیں اسی وجہ سے ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ آپ کا دوسرا لیزن ہے کہ آپ جو ہے آپ کی کنسٹریشن پروفیسرز کا لیکچر پر نہیں ہوتا ہے نمبر ٹو نمبر ٹری یہ ہو سکتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو بھی میں لکھتا ہوں یا میں بتاتا ہوں وہ کوپی میں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں لیکن سمجھنے سے بہت دور ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں بس کوپی میں نوٹ کرتے ہیں ان کے ایک عادت بن گئی ہے کہ بس نوٹس کو بھرنا ہے کوپی کو بھرنا ہے اور ایک بہت خوبصورت سے لیکھنا ہے لیکن اس کا یہ آٹ پوٹ نہیں ہے آپ ایک کمپیرڈر سائنس کے سٹوڈنٹس آپ کو تو ہر سٹیپس کو آپ کو کیچ کرنا ہے ہر آپ کو جو بھی چیزیں بتائے جاتی ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا اور اس کو کیچ کرنا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹیشن کرنا ہے چونکہ کمپیرڈر میں تو پریکٹیکل ہی زیادہ کرنا ہے جو بھی چیزیں بتائے جاتا ہے کلاس میں اس کو آپ نہیں کر پاتے ہیں اور صرف نوٹ کرتے ہیں تو یہ صحیح سولیشن نہیں ہے یہ تیسرا نمبر کا تھا یعنی آپ بورڈ سے صرف کپی کرتے ہیں اور کورڈ کو پھر اپنے سے نہیں لکھتے ہیں نمبر فور جب پریکٹیکل کا جو ٹائم ہوتا ہے پریئر ہوتا ہے اس کے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار نہیں ہوتا ہے آپ سیلف انیلیسز کر لیں آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کیا آپ پریکٹیکل کے لئے تیار ہو کے آتے ہیں کیا آپ کوپی میں کوسٹنس کو پورا کرتے ہیں کیا آپ پریکٹیکل کرنے کے پہلے کوڈنگ کو کوپی میں لکھتے ہیں نہیں لکھتے ہیں اس لئے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کوڈنگ لکھتے ہی نہیں ہیں اور ڈائریکٹلی آپ آکے لیپ ٹاپ میں بیٹھ جاتے ہیں سسٹم میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پریکٹیکل پھر آپ کریں گے کہاں سے آپ کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کوڈنگ نہیں ہے آپ نے پہلے پریکٹس ہی نہیں کیا تو پھر آپ لکھیں گے کیا سے تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ آپ کو کوڈنگ پریکٹیکل سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ چوتھا پوائنٹ تھا تو پریکٹیکل کے پہلے آپ کو تیار کرنا ہوگا پکہ صحیح بات میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ گھر پہ نہیں پڑتے ہیں نہیں محنت کرتے ہیں جو کلاس میں پڑھایا گیا آپ وہیں تک باقی کلاس جیسے آپ باہر نکلے گھر ہیں آپ سارے کچھ بھول گئے تب آپ جب پریکٹس نہیں کریں گے سیلف اسٹڈی نہیں کریں گے اس کو ریویزن نہیں کریں گے تو پھر آپ دوسرے دن کیسے اس کو پریکٹیکل کر پائیں گے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ سیلف اسٹڈی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور آپ نے ٹھانی لیا کہ مجھے نہیں کرنا بس کلاس میں کرنا ہے باقی مارکس بکس تو ملی جاتا کالج میں تو سیلف اسٹڈی نہیں کرنے کے وجہ سے آپ کو فیچر میں پرابلم ہوگا آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پریکٹیکل کرتے ہیں پرگرامنگ کرتے ہیں اور آپ سے آگے نکل رہے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے ہیں اس لئے یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اس لئے ابھی سی اس کو آپ دور کر لیں ویسے جب میں اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کے سولیشن بتاؤں گا تو بہت ٹرکس بتاؤں گا ٹپس بتاؤں گا کیسے اپنے آپ کو ایک پروگرامر کے روپ میں آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں تو یہ پانچوہ پوائنٹ ہو گیا سیلف اسٹڈی مسنگ چھتا پوائنٹ یہ ہے دسٹنس فروم دا بوکس یعنی اپنے آپ کو کتابوں سے دور کر لیں آپ نے کتاب سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے سب کچھ تو آپ بس چاہتے ہیں آپ کے موبائل پہ آ جائے جو بھی چیزیں وارس اپ پہ آ جائیں انٹرنیٹ پہ سے آپ لے لیں تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے موبائل کی یوزز ہے لیکن اس کے لئے ایک الگ شیڈیول ہے ایک الگ ٹائم ہے کب ہم کو موبائل سے پڑھنا کب انٹرنیٹ سے پڑھنا ایک الگ شیڈیول ہے لیکن آپ جو ہے کتاب سے بالکل دور ہوئے آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنز کے پاس تو بک بھی نہیں ہوگا اگر آپ سمسٹر ون ٹو میں پڑھ رہے ہیں جاوہ ہے سی سی پلس پلس جو بھی لینگویجز ہیں میکسیمم کے پاس آپ کے پاس بک ہے ہی نہیں تو پھر آپ بتائیں پڑھیں گے کہاں سے آپ سکھیں گے کہاں سے چونکہ لیکچر میں کلاس کے لیکچر میں پروفیسر ہر چیز نہیں بتا جاتے ہیں آپ کو بک کو تھورولی پڑھنا چاہیے اگر آپ ایک اچھا پروگرامر اچھا ڈیولاپپر اور اچھا ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بک کو پڑھ نہیں ہیں آپ نے بک پرچیز ہی نہیں کیا نہیں آپ نے بک لائیبریڈی سے ایشو کیا ہے تو پھر آپ پڑھیں گے کہاں سے بک میں تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ نولیج کے خزانہ ہے بک میں لیکن آپ اپنے آپ کو بک سے دور کر لی ہیں یہ میرا اپنے ریسرچ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت حد تک صحیح ہے آپ خود انیلائیسز کر لیں جو لوگوں کو کوڈنگ سمجھ میں نہیں آتی ہے جو پریکٹیکل نہیں کر پاتے ہیں کمپورٹر پر لائپ ٹاپ میں خود سے بینہ کسی ہیلپ لیے بینہ کسی کے دیکھ کر تو وہ سمجھ لیں کہ یہ جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ بات بتا رہا ہوں یہ اس پر ٹھیک بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھڑا پوائنٹ ہے ساتھوہ پوائنٹ جو بہت خطرناک پوائنٹ ہے یہ میکسیمم سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ چیز لاغو ہوتا ہے اور تقریباً تمام سٹوڈنٹ جو ہے کچھ کو چھوڑ کر میکسیمم سٹوڈنٹ جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں ساتھوہ پوائنٹ کیا ہے ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یوٹیوب اور گوگل انٹرنیٹ پر پورا کا پورا ڈیپینڈ ہو جانا یوٹیوب پر پورا کا پورا ڈیپینڈ ہو جانا گوگل پر ڈیپینڈ ہو جانا ہمیں جو بھی ملتا ہے یعنی سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہہ رہے جو بھی کوسٹن ہے چلو گوگل پر فٹ سے ہم ٹائپ کریں اور پھر اس کو سولیشن نکال لیں تو یہ گوگل کو فائدہ اور آپ کو فائدہ تھوڑی نہ ہو رہا ہے میں نے ابھی جس بتایا کہ گوگل سے پڑھنا یوٹیوب سے پڑھنا بری بات نہیں ہے موبائل سے پڑھنا یہ بری بات نہیں ہے لیکن ایک ٹائم ہے ایک ڈیوریشن ہے کہ آپ کسی ایسا وقت بنا لیں ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا بنا لیں اور یوٹیوب سے انفارمیشن کو گین کریں گوگل سے نکالیں اور ڈان کریں کاپی میں دیکھیں کاپی پین بک اس کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو کاپی پین بک سے دور کر لیں دیریکٹ سے انگلی پر اپنے موبائل کو انگلیوں سے نچا رہے ہیں اور انفارمیشن آپ ڈانلوڈ کریں تو ڈانلوڈ تو آپ کا ہو جائے گا آپ کا موبائل کا سپیس بھر جائے گا بٹ دیماغ کھالی رہے گا تو دیماغ آپ کا کب آئے گا جب آپ اپنے ہاتھوں سے کلم کو اٹھائیں گے پین کو اٹھائیں گے اور کاپی میں لکھنا شروع کریں گے آپ کو پتا ہے نا کہ پین کتنا طاقتور چیز ہوتا جب آپ شروع کریں گے لکھنا شروع کریں گے کاپی میں تو آٹومیٹکلی جو آپ کے دماغ میں بات آنا شروع ہو جائے گی کیسے ہو اس کے نیکس سٹیپ میں کیا ہوگا نیکس سٹیپ میں کیا ہوگا ایک ایک چیز آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جائے گی چونکہ میں اپنے ایکسپیڈنس بتا رہا ہوں اس طریقے سے جنرلی ہوتا ہے یا جو بھی اس طریقے کے سکولر ہوتے ہیں آپ جب ان کی بیوغرافی پڑھیں گے کیسے وہ تیاری کرتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں تو ان کا یہی رہے گا کہ وہ بک سے کتابوں سے کابی سے پینسل سے پینسل سے بہت قریب رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیون پوائنٹ بہت خطاناک اسٹورنٹس کے لیے totally depend on یوٹیوب ہر چیز کو یوٹیوب پر سرچ کرنا گوگل پر سرچ کرنا سرچ کرنا تو سہی ہے لیکن اب total چیز جو آپ depend ہو جاتے ہیں that means آپ کا کچھ knowledge نہیں ہے آپ کو کلاس میں ایک پروڑرام کا question دیا جاتا ہے آپ questions کو سمجھنے سمجھنے کے پہلے directly آپ google پر type کر دیتے ہیں کہ بھئی اس question کا کیا answer ہے تو آپ نے research کہا کیا جب تک آپ research نہیں کریں گے تو develop کیسے کر پائیں گے تو یہ بہت بڑا problem ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں یوٹیوب پہ یہ اس طرح کا جو ویڈیو ڈال رہا ہوں شاید اس کے پہلے یہ ویڈیو نہیں ملے گا کہ آخر بچے coding کیوں نہیں سیکھ پاتے ہیں students programming کیوں نہیں کر پاتے ہیں یہ میرا اپنے research ہے اور آپ ہو سکے تو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی share کر دیں چونکہ یہ بہت مزیدار چیز جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو نہیں صدار پائیں گے تو یہ ساتھوہ point ہے آٹھوہ point کیا ہے regular practice missing یہ بھی تو ہے ایک problem جو self study سے ہی match کر رہا ہے کہ آپ regular practice نہیں کرتے یعنی آپ کا practice missing ہو رہا ہے نہیں کرتے آپ کا کوئی schedule نہیں تو practice کہاں سے کریں گے آج دیکھیں میں students کو بہت ایک طرح کا ڈاٹ رہا ہوں میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو demolize کر رہا ہوں میں fact بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں کہ یہ problem ہے آپ کے ساتھ because آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا تو آخر اس کا نہیں سمجھنے کا وجہ کیا ہے آپ کے پاس تو دماغ ہے نا professor class میں سارے students کو پڑھاتے ہیں contain کو equally deliver کرتے ہیں تو دس لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے کہ آپ کے پاس دماغ نہیں ہے یہ غلط بات ہے اگر آپ کے پاس دماغ نہیں ہوتا تو آپ class میں نہیں ہوتے آپ کہیں اور ہوتے ہیں آپ کو کہیں اور رکھا جاتا ہے کہ دماغ نہیں ہے یعنی کہ آپ کے پاس دماغ ہے but دماغ کا implementation آپ نہیں کرتے ہیں دماغ کو concentrate ایک جگہ نہیں کرتے ہیں آپ کا دماغ کہیں اور ہے آپ کا دماغ جو ہے نا different different project میں لگا ہوا جو project value less ہے جس کا کوئی objective ہی نہیں ہے تو اپنی دماغ کو concentrate کریں class میں lecture میں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس کے لئے آپ کو practice کرنا چاہیے practice جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو book چاہیے آپ کو register copy چاہیے pencil چاہیے تو یہ سارے چیز کو آپ پہلے collect کر لیں اس کے بعد آپ practice کرنا شروع کر دیں اور جو ناوہ point ہے self test missing یعنی خود کا تو آپ test نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو analyzing نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے one week میں کیا پڑھا آپ نے one week میں کیا پڑھا اور اس کے بعد one week کے بعد آپ اپنے آپ کو test کریں گے کہ جو ہم نے پڑھا کیا اس کو ہم خود سے solve کر رہے یا نہیں کر رہے ہیں اگر کر لیتے تو well and good اور نہیں کرتے that means آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو پڑھئے دل لگا کے پڑھئے پڑھائی کو مزاق نہیں ہونا چاہیے آپ مزاق نہ بنا لیں پڑھائی کو چونکہ آپ بہت دور دراز سے آتے ہیں گود ہاتھ سے آتے ہیں اور بہت محنت کا پیسہ ہوتے ہیں آپ کے fathers کا آپ کے mother کا اور آپ اس محنت کا اس پیسہ کا آپ جو utilize نہیں کریں گے تو سمجھیں آپ خود کو دھوکا دے رہے ہیں نہ آپ پروفیسر کو دھوکا دے رہے ہیں نہ آپ پیرنٹس کو دھوکا دے رہے ہیں آپ صرف اپنی آپ کو دھوکا دے رہے ہیں that means آپ کو پڑھنا چاہیے تو نوا پوائنٹ تھا آپ کو آپ کا self test missing تھا یعنی آپ test نہیں کرتے تو آپ test کریں گے جو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایسے اپنے آپ کو test کریں ٹھیک ہے اور last point جو ہے جو آپ اپنے آپ کو دماغ میں یہ سوچ لیے ہیں وہ یہ point ہے کہ coding is tough programming is tough کہ یہ بہت tough ہے بہت مشکل ہے میرے سے نہیں ہوگا چلو میں یہ paper پڑھ لیتا ہوں practical مجھے نہیں پڑھنا practical میں just pass marks آجائے passing marks آجائے تو یہ آپ جو سوچ آپ ایک بار اتر دیکھ کوڈنگ کیا ہے کوڈنگ سے پورے دنیا کنٹرول میں ہو رہی آج کی دنیا جس زمانے میں ہمارے آپ ہیں یہ کوڈنگ کا ہی زمانہ ہر چیز کوڈنگ پہ بیسٹ ہے تو آپ کوڈنگ سے کیوں بھاگتے ہیں آپ پروگرامنگ سے کیوں بھاگتے ہیں بہت آسان ہے ایک بار آکر دیکھیں اس دنیا میں کوڈنگ کی دنیا میں پروگرامنگ کی دنیا میں آکر آپ دیکھیں دو لین کے کوڈ لکھیں آپ اپنے پروجیکٹ کو اپنے اپلیکیشن کو موف کرنا سکھ جائیں تو یہ ہے آپ کا دس وقت ہے کوڈنگ سٹف بلکل غلط بات ہے کوڈنگ is easy ٹھیک تو یہ میں دس ریزن بتائیں اس کلا اور بھی ریزن ہو سکتے ہیں لیکن میرے ریسرچ کے مطابق میں نے جو پڑھا میں جو ریٹ کیا وہ یہ ہی ریزن سے اگر آپ اس ریزن کو پہلے سمجھیں اور اپنے آپ کو سیلف انیلائیس